اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نہاری بنانے جا رہے ہیں یہ نہاری دیکھیں ہم نے بنائی ہے اور آج ہم اس کو آپ کو ریسپیس کے بھی دیں گے کہ نہاری کی اور یہ دیکھیں کتنے اچھا کلر آیا ہے اس کی پیاز وغیرہ جو ہے نا اس کو لال کر کے الگ نکال لیا جاتا ہے فرائی کر کے اور تاکہ ہم اس کو اوپر سے ڈال سکیں نہاری کہنی ہے ہم نے سب سے پہلے آئل ڈالا پھر اس کے ساتھ ہم اس میں گوشت ایٹ کر دیں گوشت آپ اپنے حساب سے جتنا بھی چاہیں آپ لے سکتی ہیں کہ ہم تو تقریباً کیا گئے تھے گھر میں بنا رہے ہیں تو ایک کلو تقریباً گوشت ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پسیلی میں گوشت کو اچھی طرح سو باش کر کے اس میں ہم نے ڈالا ہے گوشت یہ پسیلی میں ڈال دیا ہے اس کو اب ہم نے اس میں لال مراج کا پاورڈر ایڈ کیا ہے تقریباً دیر ٹیبل سپون دیر ٹیبل سپن لال مراج کا پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور ہاپ ہاپ تیو سپون جو ہے وہ ہم نے اس میں ہل دی ایڈ کی ایڈ کی اور اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں نہاری کیس میں ہم نے پاورڈر ڈالا نہاری کا مسالے کا اس میں پاورڈر ڈالا نمک اس میں اس کے ساتھ ہی نمک ایٹ کی ہے اور پھر ایک بار پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس پہ اوپر سے ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور ڈالا اس میں ایڈ کیا اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ لیتے ہیں کیونکہ آئل اس کا جو ہوتا ہے اس کو جب اوپر تری آ جاتی ہے تو ہم اس کو تری کو الگ نکال لیں گے اور پھر دوبارہ اس کو شامل کریں گے اس سے نہاری کی رونک اور نہاری کا ٹیسٹ اچھا آ جائے اور پھر دوبارہ اس کو شامل کریں گے اس میں ہم نے کچھ پانی ایڈ کیا ہے ہم نے کچھ پانی ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں ہم یہ تری اس کی جو ہے نا الگ یہ سپون میں اس کو نکال لیں اس کو ہم نکال کے ایک الگ باؤل میں جمع کر لیں گے یہ ہم نے اس کی تری نکال کے الگ یہ جمع کر لیں گے الگ باؤل میں اب اس کو ہم ککر کو بند کر دیں گے اس کو بوشت کو تاکہ اچھی طرح یہ جل جائے پاندرہ منٹ تک کہ اس کو ککر میں ہم ڈالیں گے گے گلائیں گے یہ میدہ ہم نے پانی میں گھول لیں اس کو میدہ کو ہم کانی میں گھول کے پھر اس میں ہم اٹ کریں گے اس کی سکھنے اس کے لئے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے نا کری جو ہے نا اس پر گاڑی ہو جائے یہ میدہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے فانی میں گھول کے لگ سے اور جب ککر میں ہم اس کا گھول جلائیں گے تو اس کو تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو ککر کو بند رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا میدہ ڈالنے کی وجہ تک ہو گیا ہے اس میں ہم نے فرائی کیوی پیاز ایڈ کر دی اب وہ جو کری ہم نے الگ سے نکالی تھی تری اس کی ہم نے جو الگ سے نکالی تھی کری میں سے وہ ہم نے اس میں دوبارہ ایڈ کر دی اس سے یہ ہوگا کہ یہ تری سے اوپر رہے گی اور اوپر رہنے کے لئے اس کو جو ہے نس کا لک اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اس کو یہ ہماری نہاری تیار ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے موسیقی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ہم نہاری کے ساتھ ہرا مسالہ کٹ کر کے رکھیں گے اس میں لہمان ہے ہری میرچ ہے ہرا دھنیا ہے اور ادھر رہی ہے چیزیں ہم اس کو کٹ کر کے رکھیں گے تاکہ نہاری کے ساتھ ہم اس اس کو یوز کر سکیں یہ دیکھیں کس نے اچھی لگ رہی ہے اور ٹیسٹی بھی اسی طرح اس کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کریں آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہم نے چارٹ مسالہ بھی رکھا ہے یہ ہماری نہاری تیار ہے کمپلیٹ بھی اس کو ٹرائی کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی سی ریسپیز ملتی رہیں usters ٹرائی ہے موسیقی